نمسکار دوستو سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل حریش پاور بزنس آئیڈیا میں آج ہم آئیں بیہار کے چمپارن میں اور جانیں گے رانی مدومکھی کے بارے میں کہ رانی مدومکھی کیسی دیکھتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے اس کے بعد جانیں گے راج مدومکھی کے بارے میں کہ راج مدومکھی کیسی دیکھتی ہے اور اس کا کیا کام رہتا ہے چلیئے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں رانی مدومکھی اور راج مدومکھی کیسے دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں یہاں کے اونر سے اب یہ اپنا نام راملالی سنکسوا تو آپ کہاں سے ہیں بیہار سے پوروی چمپارن پوروی چمپارن تو یہ مدومکھی پالن کرتے کرتے ہیں آپ کو کتنا سمائے ہو گیا لوگوں کو دس بارہ سال ہو گیا دس بارہ سال ہو گئی تو یہ مدومکھی سے جو شہ دکھتا ہوتا ہے تو یہ بیپاری جگہ پہ یہیں اٹھانے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دینے جانا پڑتا ہے نہیں بیپاری یہیں آکے لے جاتے ہیں یہیں آکے لے جاتے ہیں تو یہ کتنے باکس ہیں یہ تو تین سو باکس ہیں یہ تین سو باکس ہے اور یہ تین سو باکس سے جو شہد نکلتا ہے وہ لگوہ کتنا ہوتا ہوگا اس کو تو کوئی گارانٹی ہے تو موسم کو اوپر نیرواہتا ہے اچھا موسم کی اوپر نیرواہتا ہے مطلب کیسے موسم دھوپ چل لئی ہے تو یہ شہد کم ہوگا مطلب کیسے موسم دھوپ رہے گا سو باکس سے موسم دھوپ رہے گا تو دھوپ نکلے گا زیادہ دھوپ ٹائٹ ہو جائے گا تو نہیں نکلے گا اچھا تو یہ مدومکھی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ رانی مکھی رہتی ہے اس کا کیا کام رہتا ہے اور باکی جو مکھی رہتی ہے ان کا کیا کام رہتا ہے رانی مکھی تو کام ہے انٹا دینا اچھا انٹا دینا باکی مکھی ہے وہ سوہت لاتے ہیں ہے نا تو آپ ہمیں بتائیں گے رانی مکھی کے بارے میں ہاں تو رانی مکھی تو ہے یہ ہے چلی دوستو دیکھتے ہیں رانی مکھی کہاں پا رہا اور کیسی ہوتی ہے چلی دوستو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں رانی مکھی کو اور اس باکس کے اندر نو پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس نو پلیٹ میں کسی ہی پلیٹ کے اندر رانی مکھی ہو سکتے ہیں تو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں رانی مکھی کو ایک ایک پلیٹ کھول کے دیکھنا پڑے گی اس میں باریکی سے کہ رانی مکھی کس پلیٹ پر لگی ہوئی ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے دوستو پورے باکس کے اندر اکیوال ایک رانی مکھی ہوتی ہے تو پلیٹ نکال کے چیک کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے ڈھوننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں دیکھو باریکی سے کہ رانی مکھی کہاں ہے اب اتنی ساری مدو مکھی ہمیں ڈھوننا ایک رانی مکھی کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ چاروں طرف پلیٹ پلیٹ کے بھی دیکھا انہوں نے دیکھئے دوستو اس پلیٹ کے اندر رانی مکھی دیکھ رہی ہے یہ دیکھئے رانی مکھی اور یہ دیکھئے نزدیک سے اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے رانی مکھی ہے یہ یہ سب مکھیوں سے تھوڑی سی الگ ہے اور گہرے کلر میں ہے یہ دیکھئے رانی مکھی دوستو باقی مدو مکھیوں سے رانی مکھی بڑی ہوتی ہے دوستو دیکھا آپ نے رانی مکھی کیسی ہوتی ہے اب آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شہد اور جو لاروہ رہتا ہے مدو مکھی کا وہ کیسا دیکھتا ہے نزدیک سے دیکھیں گے سے کہ کس طرح یہ دیکھتا ہے اور کہاں یہ شہد اور لاروہ رہتا ہے یہ دیکھئے یہ وائڈ کلر کے جو سپورٹ دیکھ رہا ہے اس میں مدو مکھی کا لاروہ ہے اور یہ اوپر کی طرف جو دیکھ رہا ہے یہ لیکوٹ جیسا یہ شہد ہے تو بچے اس شہد کو کھا کر اکیس بائیس دن میں پوری طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں دوستو آگے ویڈیو میں دکھائیں گے کہ یہ جو جالی دار ٹوپی پہنی ہوئی ہے انہوں نے یہ کیا پہنی ہوئی ہے اور اس سے کیا بچا ہو سکتا ہے اور دیکھیں گے گلاس کے اندر جو چاسلی رکھتے ہیں یہ یہ کس طرح مدو مکھیوں کو جب شہد اکھٹا نہیں ہو پاتا تو چاسلی پیک اور مدو مکھیاں جیبت رہتی ہیں چلیے دیکھتے آگے کہ راجہ مدو مکھی کیسی دیکھتی ہے اور اس کا کیا کام رہتا ہے وہ بھی دیکھیں گے آگے ویڈیو کے اندر ہم ہاں تو بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو نیلے رنگ کی ٹوپی ہے یہ کیوں پہنتے ہیں یہ پہنتے ہیں مار دیتا ہے اس لیے پہنتے ہیں اچھا آپ کو کٹ لیتی ہے تو یہ جاننا چاہ رہتے ہیں یہ شہد جو جاتا ہے اس کی کیا کیمت رہتی ہے ہم لوگ تو دیتا ہے اسے کم ریٹ میں لیکن کمپنی والے لگ تو ریفائن کرتے ہیں دعویٰ ڈالتے ہیں تو زیادہ ریٹی سے ہو جاتا ہے تو کیا ریٹ ہوگی لگوگ آپ سے بیپاری جب خریدتا ہے تو کیا ریٹ رہتی ہے ابھی تو اس سال ستر ایسی باتا رہے ہیں لوگ ستر ایسی روپے کلو کلو اور اس میں پھر بیپاری اسے فیلٹر کر کے پھر اس کے بعد قیمت وہ وصول کرتا ہے تو یہ جاننا چاہیں گے اس کے بعد آپ لوگ کہاں جائیں گے سرسو کی کھیتی کے بعد سرسو کی تو اپنا بیہار میں لیچی میں ہی جائیں گے اچھا بیہار میں لیچی میں جائیں گے تو اس میں لگوہ کتنا خرچہ آجاتا ہے خرچہ تو بہت ہے اس سال یہ باکس کی جو قیمت ہے لگوہ کتنی رہتی ہے باکس کا کیمت مانی ہے نہ ہجار روپیہ ایک باکس کا مکھی رکھے تو اسو تو پہتیس چھتیسو قیمت ہے اچھا مکھی رکھے اور پلس یہ پلیٹے رکھے اور پہتیسو چھتیسو رکھے اور اس کے بات اس کے علاوہ اور کچھ دیتے ہیں کیا شکر خیلاتے ہیں اس سانے شہد اکھٹا نہیں اس لیے شکر خیلاتے ہیں تو شکر کے چاسنی بنا کر جلاو بنا کر کھلاتے ہیں تو آپ کو پتہ کیسے پڑتا ہے کہ اس سانے شہد مطلب چاسنی دینی ہے تو ہم لوگ اسے کام کرتے ہیں سب ہم لوگ انگوپ ہے تو آپ کے جالی کھول کے دیکھتے ہیں کہ شہد کتنا اکھٹا ہوا اٹھا کر دیکھ لیتا ہے اسموں ساتھ ہے جب آپ لیچی میں جائیں گے تو آپ کو چاسنی رکھنے کی ضرورت پڑے گی دو بار چاسنے رکھتے ہیں اس کے بعد نہیں رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد نہیں رکھتے ہیں ہو گیا ہو گیا آپ پر لگا دوستو آپ نے دیکھا کہ رانی مکھی کس طرح کام کرتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کی راجہ کیا کام کرتا ہے بات کرتے ہیں تو اس میں راجہ مکھی سے لوگ گرویت ہوتے ہیں راجہ مکھی سے گرویت ہوتے ہیں گرویت ہوتے ہیں جب تو انڈا دیتے ہیں اچھا تو پرتیک بوکس کے اندر ایک رانی مکھی اور ایک راجہ مکھی رہتے ہیں راجہ بہت رہتے ہیں اور رانی کتنی رہتے ہیں رانی اتنے سارے باکسوں میں کیونکہ ایک باکس میں ایک رانی ہر باکس میں ایک رانی اور راجہ کتنے رہتے ہیں راجہ کتنی رہتے ہیں راجہ دیکھ لیتے ہیں راجہ کیسا ہوتا ہے دوستو راجہ مدعومکھی دونڈنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھئے دیکھ گئی راجہ مدھومکھی اور یہ دیکھئے کافی بڑی ہوتی ہے راجہ مدھومکھی باقی مدھومکھیاں جو ہے اس کے سامنے کافی چھوٹی ہیں اور اس کا جو ہے کلر پورا ڈارک ہے اور یہ بلیک پن میں ہلکی سی یہ دیکھئے راجہ مدھومکھی کو تو یہ راجہ ہے نا یہ راجہ ہے اچھا یہ راجہ پرتیک باکس میں ایک رہتا ہے کی کتنے رہتے ہیں راجہ تو بہت رہتے ہیں راجہ تو دس بیس یا دو سو بھی رہ سکتے ہیں اچھا راجہ دس بیس یا دو سو تو دوستو دیکھا اپنے کی یہ راجہ ہے اور اس bockx میں رانی ہے کیا رانی ایک ہے اس میں اس میں دیکھ رہی ہے کہ ہی رانی ہم رانی ہے اس میں دوسرے چھتہ پر ہے رانی اچھا دھین سو باکس میں ایک رانی رہ دیں تو یہ شہد ہے کہ انڈہ ہے گنے کینی بیچ والا انڈہ ہے اور کنار میں جو ہوایٹ ہے نہ سپید یہ سہتھ ہے پتلے یہی سہتھ ہے یہ شہد ہے ٹھیک ہے تو شہد کے بعد بچے کہاں آ رہتے ہیں اس کے بچے یہ جو گھر سب ہے نا اسی میں رہتے ہیں بچے بچے اسی کے اندر رہتے ہیں اور شہد کھاتے رہتے ہیں کتنے دنوں میں بچے سے بچے بڑا ہو جاتا ہے 22 دن میں لروا جی رہو کے اور بچے نکل جاتے ہیں انڈے انڈے سے بچے 22 دن میں نکل جاتا ہے باہر دوستو دیکھا آپ نے شہد کس طرح سے مدو مکھیا اکھٹا کر رہی ہیں اسے بچے کھا کے 22 دن میں باہر آ جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں تو وہ شہد اکھٹا کرنے لگتے ہیں کہ 22 دن بعد 22 دن بعد وہ خودتے لانے لگتے ہیں اچھا شہد لانے لگتے ہیں دوستو جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور کمینٹس باکس میں میں بتائیں ویڈیو کیسا لگا دوستو آپ نے دیکھا کس طرح شہد اکٹا کر کے یہ بیپاری کو دیتے ہیں اور ایک مسترکہ میں نے ملتی ہے شہد کے علاوہ اور کیا کیا مدو مکھی سے مل سکتا ہے جانتے ہیں ان سے اب یہ بتائیں موم بھی نکلتا ہے اچھا اسے موم بھی نکلتا ہے تو آپ بتائیں گے کس طرح کا نکلتا ہے موم تو اسہا ہی نکلتا ہے یہ تو اس میں سے یہ موم ہے اسے ساپ کیا جائے گا تو یہ کام کوئی بیپاری دوارہ کراتے ہیں کہ آپ خود کرتے ہیں ہم لوگ خودے اس کو لے جائیں گے ماشین پر سیٹ بنتا ہے اس کو اچھا اس کی سیٹ بنتی ہے ماشین پر پگھلا کر پانی جیسے ہو جائے گا تب اس کو فرما ہے اسے سیٹ تیار ہوتا ہے اچھا ہم لوگ لے کر اس میں ڈالتے ہیں تو یہ کیا ریٹ بکتا ہے آپ کا یہ تو بکتا ہے تین سو روپے کلو یہ تین سو روپے کلو اچھا تو آپ نے دیکھا دوستو کس طرح یہ موم کوئی کھٹا کر کے یہ پگھلا کے تین سو روپے کلو بیپاری سے لے لیتے ہیں چلیے ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ دھنیواز جائے ہن